پاکستان فرسٹ ایور پلاسٹک روڈ ان اسلام آباد اتا ترک ایوی نیو تو بھائی جہاں جو یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فرسٹ ایور پلاسٹک روڈ ہے اسلام آباد میں اسلام علیکم ویلکم ٹو انہیدر ویلوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے صبح کا ٹائم ہے اور سیم روٹین ہے وارک کے لئے نکلے ہوئے اور آج کے ویلوگ بڑا سپیشل ہے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی سپیشل کیا ہے آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہوں گے اتا ترک ایوی نیو روڈ ہے یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے خاص بات ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ایسی کیا خاص بات اس روڈ کی جس طرح ویلوگ کے سٹارٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویلوگ بہت خاص ہونے والا ہے اور آپ کو اس روڈ کے بارے میں بتایا تھا تو آپ یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو آپ یہ بورڈ ریڈ کریں کہ پاکستان فرسٹ ایور پلاسٹک روڈ ان اسلام آباد اتا ترک ایوی نیو تو بھائی جہاں جو یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فرسٹ ایور پلاسٹک روڈ ہے اسلام آباد میں بیک میں یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک کلومیٹر بنا ہوا ہے پلاسٹک روڈ ہے دس ٹن پلاسٹک کو ریسیکل کر کے یہ روڈ بنایا گیا تھا اسلام آباد میں جس کا فرسٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا ایف نائن پارک میں اس کے بعد دس ٹن پلاسٹک کو ریسیکل کر کے یہ روڈ بنایا گیا تھا اور وہ دس ٹن پلاسٹک کوئی فریش پلاسٹک نہیں بلکہ جو یوز ہوا ہو جس طرح بسکٹ کے ریپرس ہو گئے دوسرے مطلب کے چیزیں جو کہ ہم جس کا میسیوز کر دیتے ہیں اپنے استعمال کے بعد تو یہاں پر جو اینا اس کو یوز کیا گیا ہے میسیوز نہیں کیا گیا ہے دس ٹن پلاسٹک سے ایک بہترین روڈ ایک کلومیٹر میں پاکستان میں بنایا گیا جو سب سے پہلے اسلامباد میں اتا ترک ایوینیو میں اس روڈ کو بنانے سے پہلے اس کے ٹیسٹنگ کی گئی تھی ایف نائن پارک میں کہ اس پلاسٹک سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جیسے کہ آپ یہ درخت دیکھ سکتے ہیں ہرے بڑے درخت بات کی خوبصورتی ہے تو ٹیسٹنگ کی وجہ یہی تھی کہ انسانی صحت پر اور اس کے علاوہ درختوں کو دوسرے یہاں کے جانور وغیرہ جو بھی چیزیں ان کو نقصان تو نہیں ہے تو اس وجہ سے پہلے ان کی ٹیسٹنگ کی تھی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہیں ہو اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی خوبصورتی ماشاءاللہ بہترین روڈ بنا ہوا ہے ایک کلومیٹر پہ رہے پلاسٹک روڈ بے بھائی واق جا رہی ہے اور عابد بھائی بھی ہمیں نظر آگے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں انہیں تو بدواہ کسی نے دی ہوئی ہے پیدل چلنے کی یہ تو رک نہیں سکتے ہیں عابد بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے علیکم السلام عابد بھائی یہ کس نے بدواہ دی تھی آپ کو بھائی ہوگی میرا وزن بہت بڑھ گیا سوڑے سے بہت کنی پتی ہے اچھ اچھا وزن بڑھ گیا عابد بھائی کا تو اس لئے عابد بھائی واق کیلئے نکلتے ہیں جس ٹائم بھی ان کو موقع ملے دو عابد بھائی کیسا لگ رہا پلاسٹک روڈ پہ بھائی کر رہا ہوں سلپ تو نہیں ہو رہا لیکن تمہارا یہ بھی لاغ والا وہ ہے نا یہ یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا انفرمیشن دے دی روڈ کے سب انفرمیشن دے دی ہے ویسے تو ہم روز اس روڈ پہ جو ہے نا واق پہ نکلتے ہیں تو میں نے سوچے کیوں نے اس پہ ایک ویلوگ ہی بنا لوں یہ تو بتا دیا کل یہ پاکستان کا فرس پلاسٹک روڈ ہے بلکل بلکل سب بتا دیا آپ بہت لیٹ ہو گئے جو بتانا تھا وہ میں نے سب بتا دیا پلاسٹک روڈ جو ہے نا یہ واق کے لیے نہیں ہے واق کے لیے الگ سے جو ہے نا یہاں پر بنے ہوئے ٹریک ایک ٹریک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ پارک بھی آگے اور اس کے ساتھ یہ اوپر آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہو آبے دوئے اس پہ واپسی کرتے ہیں اس ٹریک پہ اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں ٹریک ہے آگے کوئی چیز بھی آگے سرپرائز آئے گا چلو دیکھتے ہیں سرپرائز یہ بھئی ٹریک ہے آگے بھئی ٹریک ہے انگلیس کا بیٹا چھونا چاہیے تھوڑا سا درخت خستا روڈ خستا روڈ خستا روڈ مطلب اچھا روڈ پستو کبھاڈ ہے ٹریک کے بیچ میں دیکھو درخت ہوگے ہیں بہترین انوارمنٹ ہے بھئی یہ بھئی آتا ترک اوینیو روڈ پلاسٹک روڈ جس کو ساس اور دمی کی بیماری ہے وہ یہاں کے واپ کرے ہیں اچھا یہ پلاسٹک روڈ کی وجہ سے دمی سے ختم ہو جاتے ہیں یا ان درختوں کی وجہ سے اسلام آباد کی وجہ سے نو ڈاوڈ بیلکل آپ نے صحیح گیا یہاں کی جو ہوا ہے اور یہاں کا جو پانی ہے وہ تاکتوار ہے بھئی موسیقی اتنا پیارا موسم ہے یہاں اسلام آباد کا انسانوں کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں وہ بھی یہاں پر اپنے صحت موسیقی یہ صبح صبح واک پر نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ واک کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اوپر اور یہ واک پر نکلے ہوئے ہیں ہمیں دیکھ کے بھئی انہوں نے واک چھوڑ دی ہے اب درختوں پر چڑھنا شروع کر دیا مانکی بندر ٹریک کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر گارڈن بھی نظر آ رہے ہوں گے پھول خوبصورت گارڈن منا ہوا ہے یہاں پر یہ ای ٹھنک پرائیوٹی گارڈن ہی کسی کا لیکن یہ ٹریک کے پاس ہی بنا ہوا ہے یہ تقریباً اتاتور کا وینیو روڈ پلاسٹک روڈ ایک کلومیٹر کا اینڈ ہے سامنے آپ کو ٹریل 3 کا رستہ نظر آ رہا ہوگا اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ویلوگ ہوگا وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور یہ ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے پلاسٹک روڈ ہمارا ویلوگ یہی تک ہے ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آگیا ہوگا تو ہمارے آپ سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہمارا ہمارے پیدا ہمارے چیز ہمارے پیدا